موسیقی یہ فیصلہ دیا ہے اچھا یہ کہا کیوں ہے جو لوگ ہسٹری نہیں جانتے ان کو میں مقتصرا بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ نے دس اپریل کی ڈیٹ دی تھی کہ دس اپریل تک پنجاب کا جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ الیکشن کے مشن کو پیسے جاری کر دیں کیونکہ الیکشن پنجاب میں ہونے تو پنجاب اس کی جو یوں کہلیں کہ خرچے ہیں جو اس کے خراجات ہیں وہ بیر کرے گا بھلے وفاق سے لے کے کریں جیسے برزی کریں پنجاب نے نہیں دیا انہوں نے ناظرین میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ہمارے پاس اکیس ارب روپیہ نہیں ہے اچھا آپ کے میرے لیے اکیس ارب کیا اکیس کروڑ بھی ہوں تو بہت بڑی رقم ہے لیکن گورنمنٹ کے لیے اکیس ارب روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے انہوں نے ناظرین یہ میرے پاس کل کی خبر تھی اس پر میں نے ریپورٹ بھی کیا تھا ابھی بھی کاغذ پڑے ہوئے میرے پاس گاڑی میں انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے دو سو تیس یا دو سو پچاس اتنا کوئی فگر ہوگی انہوں نے ایک رقم رکھی یا دو ست ستر میرا خیال ہے انہوں نے رقم رکھی ناظرین دو ہزار بائیس تیس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا انہوں نے اچھا وہ ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کو خرچ کرنا ہوتا ہے ہر صورت میں یہ کرنے کے بعد انہوں نے ناظرین مارچ دو ہزار تیس میں یہ پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں حالانکہ یہ الیکشن کا معاملہ پچھلے مہینے سے چل رہا ہے گورنمنٹ نے مارچ دو ہزار تیس میں ایک سٹھ عرب روپیہ ایکسٹرا یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ انہوں نے اپنے امینے ایم پی ایز میں بانٹا یہ جو امینے ایم پی ایز کو دیتے ہیں کہ جناب آپ اپنے حلقوں میں کام کروائیں بانٹا حالانکہ تب سے مارچ سے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ پیسے دے دو ان کو تاکہ یہ الیکشن کروائیں لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا انہوں نے پیسے نہیں دیئے اپنے امینے اس کو انہوں نے ایکسٹھ عرب روپیہ بانٹ دیا انہوں نے سپریم کورٹ کو پیسے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیئے اب صورتحال یہاں پہ یہ ہے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں جناب آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیسے سٹیٹ بینک دے گا ڈائریکٹ ان کی اکاؤنڈ میں بھینکو تاکہ یہ لوگ الیکشن اب اس کے بعد کیوں سے رہنی جاتا ہاں اب سٹیٹ بینک آگے سے اکڑ دیا ہے وہ ایک لدھا بات ہے کیونکہ ابھی تک سٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا ان کی طرف سے کچھ نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے انہوں نے یا کیا کرنا ہے انہوں نے سٹیٹ بینک اکڑ دیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں ججز کے اپنے اختلافات ہیں ججز اور جوڈیشری کے حکومت کے ساتھ بلکل ہیڈ آن ہے اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کیر ٹیکر سیٹ اپ چلائیں آ کے یہ بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ایسی ایسا کیا جا رہا ہے یہ بڑی افسوس ناک صورتحال ہے یعنی اس سے نظر ہی آ رہا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہ لوگ الیکشن کروائیں گے الیکشن بہجن انہوں نے نہیں کروانے ہاں اللہ والنوں آئی ہوئے تھے بندہ ایک آلنڈ ہر چیز پر آپ کا بس نہیں چلتا کچھ چیزیں اللہ کے سپرد ہوتی ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس کی مرضی سے ہوتے ہیں کچھ کیا بلکہ ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ایک اس کی منشہ ہوتی ہے ایک اس کی رضا ہوتی ہے اگر تو اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا لیکن ان کی نیت جو ہے وہ لگ نہیں رہی ہے اب سٹیٹ بینک بظاہر ایک اٹانومس ایک خود مختار ادارہ ہے اس کا حکومت پہ حکومت کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں ہی سٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا تھا اٹانومس کر دیا تھا اس پر تنقید کرتے تھے کہ جناب آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا گیا لیکن آج شاید یہ بات کام اگر تو سٹیٹ بینک ہر قسم کے پریشر سے مبرہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بڑے آرام سے سٹیٹ بینک پیسے نکال کے دے دے گا سپریم کورٹ کو کیونکہ سپریم کورٹ کی بات اگر سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 21 روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر تو سمجھ سے باہر ہوگی سٹیٹ بینک کے پاس تو یہ authority ہوتی ہے پیسہ چھاب بھی سکتا ہے وہ چھاب دے پیسے 21 روپیہ اور دے دے سٹیٹ بینک کو مسئلہ نہیں ہے سٹیٹ بینک یہ کام بھی کر سکتا ہے but again this is very you know depressing سا محول بن چکا ہے اس وقت کیونکہ آپ یقین کیجئے کاروبار تک رک گیا ہے کاروبار بھی نہیں چل رہا لوگوں کا اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک میں پتہ نہیں election ہوں گا آپ یقین کیجئے جس دن election ہوگیا اور جس کی بھی government آگئی بسید مجھے زیادہ امید ہے کہ عمران خان کی government آئی گی کیونکہ definitely اس وقت ان کے chances زیادہ ہیں لیکن کسی کی بھی government اگر آگئی آپ یقین کیجئے اس ملک میں کاروبار بہتر ہو جائے گا چیزیں stable ہو جائیں گی کیونکہ ابھی ایک uncertainty کی صورتحال ہے وہ uncertainty ختم ہونے چاہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پاہ مجھے دیجئے